ایک سب فضائل اعمال شیخ الحدیث مولوی محمد زکریہ ناشر کتب خانہ فیدی لاہور پاکستان لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری ان کے خدام میں ایک صاحب تھے یاد رکھنا صوفیزم کی طوحیت ہر چیز نعوذ باللہ اللہ ان کے خدام میں سے تھے کئی کئی روز اس وجہ سے استنجہ کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انبار نظر آتے باتھروم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نظر آتا تھا وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی کئی کئی روز تک باتھروم میں نہیں کہا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انبار نظر آتے تھے یہ صوفیزم کی طوحیت ہے یہ وحدت المجود کا وہ کفریہ قیدہ ہے جو ان حضرت کی عقائد کے اندر ہیں ان حضرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے تسگیب رشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے نہیں دیا اب وحدت المجود کے اس اخیرے کو ثابت کرنے کے لئے بھانگور کرتے ہیں کیسے کہتے ہیں ہی تم جس طرح بھی مو کروگے اس طرح اللہ ہوگا جس طرح مو کروگے اس طرح اللہ ہوگا اس طرح بھی ہر چیز ہی اللہ ہے یہاں مخاطب کس کو دیا جا رہا ہے یہاں کفار کے ایک اور اعظام کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ کا دیل کرنے پر اور اس کو اٹھا کر محضت المجود میں پیش کرتے ہیں ایک اور ایک اور آیت سے دریم لیتے ہیں اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی فلسش نہ کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو نگر خاج عبد الحقیب انساری اپنی حقیقت وحدت المجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کروگے وہ وری ہے تم جس کی بھی عبادت کروگے وہ آپ نے سنا مگر عزیز میاں کا وار کو کہتا ہے مسجد میں تو ہے مندر میں تو ہے میں خانے میں تو ہے مسجد میں تو ہے مندر میں تو ہے میں خانے میں تو ہے ہاں میں آئے تو رام ہے ہاں میں نہ آئے تو رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوچھا کرو کوئی قبر کو پوچھتا ہے تو اللہ کو پوچھ رہا ہے مندر میں بودوں کو پوچھا جا رہا ہے تو اللہ کو محرم میں بھولے کو پوچھا جا رہا ہے جس کو بھی پوجا کرو گے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو اللہ ہے میں عوض بلہ فیمان عوض بلہ وحدت الوجود کے گفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے من عادلی ولیا فقد عادلتو بالحرب جو میرے ولی کے صاحب تشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے پھر وہ نباغل پڑھ پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس حدیث کو ہر صوفی نے بہت زور سے پیش کیا انور شاہ کیشمیری نے فیض الباری کے پر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ بہت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا قون بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ فنہ فی اللہ ہو گیا فنہ فی اللہ ہو گیا ہاتھ بھی اللہ بن گیا کان بھی اللہ بن گیا آخ بھی اللہ بن گئی پاؤں بھی اللہ بن گیا لیکن ایک ملد نماز نہیں پڑھتا تھا کسی نے کہا ملد نماز پڑھ لیا تو قرآن پاک چھایا ہے ایمان پاڑے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا پاک پیچھے قرآن میں آیا ایمان پاڑو نماز کے نزدیک بھی نہ سو اس نے کہا ایمان پاڑا زالیم آگے تو بڑھ وانتنسو کھانا جب اٹھونو ہوئے وہوں نہ جائے جب دروار پہ بیٹھ کے گھوٹے چاہ رہے ہونا تبلہ چانا لشے کی حالت میں کہتا کہ انڈی تیمار دارلنڈیا کے پیر میں کھانا مجھے اکنی مان لے رہے تو آگے میں نہیں کھاؤ مجھے دلی کہاں ہے دلی ہنوز دورست مجھے نہ بتاؤ مجھے اکنی پیمر کہنے لے رہے بس اتنا توٹا پیش کر کے صوبیہ نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا اللہ پاؤں بن گیا اللہ آنکھ بن گیا اللہ کان بن گیا حالت اس کا صحیح مخم گیا ہے کہ انسان اللہ پاڑی تنا اپنے اندر در اور تقویٰ پیدا کر لیتا ہے اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکرتا جس سے اللہ نے بنا کیا اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں لیتی جس سے اللہ نے بنا کیا اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے بنا کیا تو اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے برا کیا اس سے مراد یہ ہے مرمی نہیں نہیں یہ تو آپ کی بات ہے نا اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ادھر طابق جاتا ہے اب حدیث اگر پوری پڑھنی جائے تو یہ حدیث بجائے وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے کیسے مالک عزبت نے کیا فرما رہا ہے سنوی وَإِنسَا عَلَمِي لَعْجِيَنَّهُ اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا کس سے مانگے گا کیوں مانگے گا وہ تو خود اللہ ہو گیا اس کا ہاتھ اللہ اس کا پاؤں اللہ اس کا کان اللہ اس کی آنکھ اللہ وہ تو خود فلاف اللہ ہو گیا جب وہ فلاف اللہ ہو کر معذوب ہو گیا ختم ہو گیا الزخمیں فلا ہو گیا تو وہ بندہ رہاں یا اللہ ہو گیا جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے مانگے گا مانی کہہ رہا ہے نہیں اگر وہ مجھ سے مانگے اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو غرور عطا کروں گا اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے کیا چیز صاحبیتے دشمن کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے اگر یہ اللہ بن گیا اگر یہ خناف اللہ ہو گیا اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا لے سکتا ہے یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا اور اللہ کہہ رہا ہے میں ہی یہی صحیح مقابلے اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو کسرکفتی تارے پکر جاتی ہیں باحدت الوجود کا جناسہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا اور اگر اور اگر اور اگر یہ دشمن کے مقابلے میں پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا سنئے یہ حدیث کے آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گا وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُدِ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَقْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَقْرَهُ مَسْحَاَتَ مالکہ قہمہ کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے اللہ اس کے موقع قبض کر رہا ہے یہ اللہ نہیں بنا اگر یہ اللہ بنا اگر یہ بنا فی اللہ ہو گیا اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا تو اللہ کیوں کہہ بہا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے رہے اس کو اس پانی تعلیف کی مجھا سے اچھا نہیں لگتا بل مجھے بھی اچھا نہیں لگتا اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور دات ہے مخلوق اور دات ہے یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکار رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے یہ مانگے تو اللہ دے گا یہ فلاح مانگے تو اللہ دے گا اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے کہ اللہ کو بھی اللہ کے پر مجھے بھی یہ مات اچھا نہیں لگتا وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں ہمارا کہ یہ ان کے سراب دلیل ہے اسی طرح صوفیہ کے قائل میں وحدت الشہود ایک اور اکیدہ ہے وہ کیا ہے جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی حسنی خدا کی حسنی میں مطلب ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں گویا یہ نظریہ اللہ کی حسنی کو کائنات سے عدد بسرین تو کرتا ہے لیکن اس کائنات کو اللہ کا عقص اللہ کا پرکو اور اللہ کا سایہ پر سور کرتا ہے لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں بھونک کر دیتا ہے وحدت الوجود اور وحدت الوجود میں فرق کیا ہے وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے انسان درندے چرندے پرندے وہ سب اللہ ہی ہے اور وحدت الوجود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں خدا کو ایک بقاعدہ اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں اور ہر چیز ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عرص اللہ کا پرکو پر اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں صوفیہ کا جیسا اقیدہ حلول کا اقیدہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے اتنا صاف کر لیتا ہے اللہ کی ضربیں مار مار کے عبادتیں کر کر کے ریاستیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچاتا ہے اپنے آپ اتنا پاپ و صاف کا نیمہ ہے کہ پھر اللہ عز و جل کی داد اس کے جسم میں داد